دوستو بگ بوس تیرا کے آج کے اپیسوڈ میں سلمان خان آسیم ریاض کی کلاس لگانے والے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہاں پر آسیم ریاض نے لگزری بجٹ ٹاسک میں شدار شکلہ کے کرائی بیبی بلانے پر ان کے پتا کو گالی بگ دی تھی گالی ان دہ سینس انہوں نے یہ کہا تھا کہ تیرا باپ ہوگا کرائی بیبی اسی بات کو لے کر پورے گھر والے آسیم ریاض پر چڑھ گئے تھے اور آج ویکنڈ پر سلمان خان بھی آسیم ریاض کی اس بات پر کلاس لگانے والے ہیں کہ شدار شکلہ کے پتا اس دنیا میں نہیں ہے اس کے باوجود وہ شدار شکلہ کے پتا کو ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں اس بات پر پورا سوشل میڈیا سلمان خان کے خلاف نظر آ رہا ہے دراصل کیا جس کے پتا اس دنیا میں نہیں ہے اس کو گالی بکنا گلت ہے تو کیا جو زندہ ہے اس کو گالی بکنا صحیح ہے آپ کی سکرین پر چل رہے جو ٹیکسٹ ہے وہ یہی شبد ہیں جو آسیم کے پتا کے بارے میں کہے گئے ہیں کبھی پارس نے تو کبھی صدار شکلہ نے آسیم نے کیول یہ کہا کہ تیرا باپ ہوگا کرائی بیبی لیکن اس سے پہلے صدار شکلہ آسیم کو جس طریقے سے ٹریٹ کر چکے ہیں وہ سارے شبد آپ کی سکرین پہ ہیں تیرے باپ پر تھوکنا تیرا باپ گندہ تیرا باپ ڈیزرک کرتا ہے کچھ ایسی باتیں لوگ بول کے گئے ہیں اس کے بعد جو سلمان خان نے صدار شکلہ کے اس بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کہا تھا بس اتنا کہا کہ تیرا باپ میرا باپ میرا باپ تیرا باپ لیکن کیا آج کے اپیسوڈ میں آسیم ریاض کی ایک چھوٹی سی گلتی پر اتنی بڑی باوال کھڑی کرنا کیا سہی ہے یہاں پر سلمان اور کلرز ہمیشہ ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ شو بلکل بھی بائیس نہیں ہے لیکن آسیم ریاض کی خلاف میں صاف نیگٹیو پورٹرے دکھائے جا رہا ہے آسیم کے نام پر نیگٹیو پروموس کاٹے جا رہے ہیں نیگٹیو پول ڈالے جا رہے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فینس کافی نراش ہیں آسیم کے فینس آسیم کے دوست آسیم کے بھائی سبھی اس بات سے کھفا ہے آسیم کو بہت غلط طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے اس پورے اپیسوڈ میں اس پورے سیزن میں آسیم جس پرکار سے اپنی لائے پکڑ رہے ہیں وہ سبھی سیلیبریٹی سے آگے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آسیم نہ کبھی کسی کو دھکا مارتے ہیں نہ ہی انہوں نے کبھی اس پرکار سے کسی گھر والوں کو گالی دی ہے ایک چھوٹے سی شب پر سلمان خان انہیں آج ایریٹیٹنگ کہنے والے ہیں اور بہت بڑی کلاس لگانے والے ہیں ان سبھی کے باوجود آسیم کے فینس ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آسیم کی فرینڈ شروطی طلیق سہیت، عمر ریاض، انیہ سیلیبریٹی کوئینا مطرہ سہیت، کوہر خان، ہینا خان سبھی اس بات کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ دوستو سدار شکلہ نے آسیم کی پتا کے بارے میں بہت بھلا برا کہا ہے اس بات پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے کیا جو انسان اس دنیا میں نہیں ہے اس کو چھوٹی سی بات کہہ دینا کیا جو انسان زندہ ہے اس کے بارے میں کہہ دینے سے کچھ زیادہ بڑھ کر ہے ساری گالیا دی ہے یقیناً آسیم بھی کم نہیں ہے انہوں نے ایک دوباری کسی کی فیملی پر ابیوز چرور کی ہے لیکن جس پرکار سے سدھارت نے اور پارس نے آسیم کو ٹریٹ کیا ہے پورے فیملی پڑچا گرگندی گندی گالیوں کے ساتھ اس پر سلمان نے کبھی بھی ایکشن نہیں لیا چھوٹی سی بات پر آسیم ریاض کی کلاس لگنے والی ہے جو کی واقعی میں آسیم کے فینس کا دل توڑنے جیسی ہے آسیم کو نیگٹیو پورٹر کرانے کے لیے بگ بوس اور کلرز ہر طریقے سے کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن آسیم کی فین پولوئنگ اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کے فینس لگاتا ٹویٹر پر ان کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں دوستو آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں چلو بتائیں ان تمام ٹیکس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے آسیم یا سدھارت کون جدہ فیملی پر جاتا ہے کیا سلمان خان دوارہ لی گئی آسیم جیاز کی کلاس بلکل جائز تھی اگر یہ کلاس جائز ہے تو آکر سدھارت شکلہ کو کیوں نہیں بولا گیا جب انہوں نے اتنی مرتبہ سدھارت آسیم کے فیملی پر گئے ان کے پتا پر گئے کیوں انہیں ہمیشہ سیف کیا گیا ایسے کئی سوال اٹھتے ہیں دوستو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنا جواب چرور دیں اور سبسکرائب کریں دوستو کھیلو کھیلو تاکہ آپ کو بگ بوس تیرا کی تمام اپ ڈیٹس یہاں ملے سب سے پہلے